سلام امید کرتا آپ سب لوگ خیرے ایسے ہوں گے اسلامی یونیورسٹی بہاول پور کے اڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں دوہزار اکیس کے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تین جنوری دوہزار اکیس سے آئی او بی کے جو اڈمیشن ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں تو آج جو ہے تین جنوری ہے اور اڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں اب اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کے اڈمیشن اوپن ہے ایڈیو ڈاٹ پی کے لکھے جو ہے یہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں اور ان کے پاس ای پورٹل کا اپشن نہیں آرہا یا ایڈ نہیں مل رہا وہ یہیں کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اڈمیشن اوپن ہے نہیں اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں میں آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آئیو بی ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے کی جگہ آپ نے لکھنا ہے ای پورٹل ڈاٹ آئیو بی ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے یہاں پہ آپ کو ویب سائٹ بھی نظر آ رہی ہے آپ نے اسی طرح اس کو لکھنا ہے آپ کے پاس جب اس طرح لکھیں گے تو آپ کے پاس لاغ ان ای پورٹل کا اپشن آ جائے گا اگر آپ کی پہلے سے آئی ڈی بنی ہویا ہے تو آپ نے یہاں پہ سین آئی سی لکھنا ہے اس کے بعد پاس ورڈ لکھنا ہے اور سائن ان کا لینا اگر آپ نیو سٹوڈنٹ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر نیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ریجسٹر نیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح اوپن ہو جائے گا آپ نے اب یہاں پہ لکھا ہے فاسٹ نیم لاسٹ نیم آپ کا نام ہے محمد علی اس کے بعد آپ نے اس پورے فارم کو جو ہے وہ فل آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جی میل بھی نظر آ رہی ہے تو آپ اگر کوئی بھی آپ کی کنفیان ہے تو آپ مجھے جی میل بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی ادھر ہی لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے اگر چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھیکس اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ سائن ان کر لیں گے تو آپ کے پاس جو ہے سائن ان یہاں پہ مطلب آپ نے سیاں نایسے لکھ لیا ہے اس کے پاس پاسورڈ لکھ لیا ہے سائن ان کریں گے تو آپ کے پاس ایک مین پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھوا ہے سب سے پہلا اپشن کیا ہے تیسٹنگ سرویس اپلائی آپ نے کیونکہ نیٹ کا ٹیسٹ دینا نیٹ کی ابھی ٹیسٹ کی ڈیٹ آیا ہے گیٹ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی نیٹ کا ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے آپ کے بی ایس پروگرام کے لیے ہوتا ہے اور گیٹ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایم فل کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پہ جیسے اس ٹیسٹ کے لیے کلک کیا ہے میں نے تو یہاں پہ ایک اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو چلان ہے وہ کتنے کا ہے تھاؤزنڈ کا ہے اور سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے تین جنوری دوہزار اکیس ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے نو جنوری دوہزار اکیس اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے تاکہ کسی جنوریٹ کا ایڈمیشن جو ہے وہ میس نہ ہو جائے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اپشن آتا ہے ایڈمیشن کا جیسے آپ ایڈمیشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیل مانگی گا کیونکہ میں نے آر ایڈی اپلائی کیا ہوا تھا تو اس لیے جو ہے مجھے اپلائی ان اوڈر پروگرام کے لیے کہہ رہا ہے تو میں اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن اوپن ہے فرسٹ افال ماسٹر کے لیے دیکھیں یہاں پہ ریڈ لائن شو ہو رہا ہے ماسٹر کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہے اس کے بعد اگر ایمفل کی بات کر لیتے ہیں اس کی بھی ریڈ لائن شو کر دیا ہے مطلب ایمفل کے بھی ایڈمیشن ابھی اوپن نہیں ہے اس کے بعد پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی کے بھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں بیچلر بی ایس پروگرام کے لیے جو ایف ایس ای کے بعد ہوتے ہیں اس کے اوپر جیسے میں نے کلک کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ گرین لائن شو کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو پروگرام شو کر رہا ہے اگر میں اسی کو ایمفل کے لیے کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مجھے پروگرام کا اپشن دے رہا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں پروگرام کا اپشن مطلب دے رہا ہے مطلب آگے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی شو نہیں کرتا تو یہاں پہ جو ہے کیمپس وائز کا شو نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے بیچلر کے لیے سٹوڈنٹ ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے ابھی صرف اور صرف بیچلر کے ایڈمیشن اوپن ہے اب آپ اس میں پروگرام وائز اور کیمپس وائز کا کیا مطلب ہے پروگرام وائز مطلب ہے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے اور کیمپس وائز کا مطلب ہے کہ آپ نے کس کیمپس میں اپلائی کرنا ہے رہیم یارخہ میں کرنا ہے باہولپور کیمپس میں تو اس طرح یہ دیکھیں جب بیچلر کیا ہے تو یہ ایک لیسٹ پوری شو کر دیا اس نے کہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں اڈمیشن اوپن ہے اب بہت سار سوائٹ یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں جیسے بریکٹ میں ایم لکھا ہوئے ہیں بی ایس پارک سٹڈی ایم ایم کا مطلب ہے مارننگ ای کا مطلب ہے ایوننگ اور ڈبلیو کا مطلب ہے ویکنڈ تو آپ نے خیال سے کرنا ہے کہ آپ کے مارننگ میں کرنا چاہتے ہیں ایوننگ میں کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے ویکنڈ کی کلاسز کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ویکنڈ کی کلاسز ہو رہی ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ یہ بی ایس پارک سٹڈی کہاں سے کرنا چاہتے ہیں بھاولپور، رائم یارخان یا جو ہے بھاولنگر تو آپ نے جو جس city سے آپ کرنا چاہتے اس city کو آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے تو یہاں سے آپ course کو select کرلیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے apply نیچے آئیں گے تو آپ کو apply کا option آئے گا تو یہاں پہ آپ نے apply کے لیے submit کرلینا ہے تو مطلب میں یہاں پہ آپ کوئی بھی آپ کو ایک option کرتا ہوں select جس میں apply کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک bid کا کر دیتا ہوں تو یہاں پہ apply کے لیے آئیں گے تو اپلائی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے باقی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی آپ نے اس ڈاکومنٹ جو جو ضرورت ہے آپ نے ان کی پکچر بنانی ہے اور اس کو اپلوڈ کرنا ہے بہت سارے شوہر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سار وہ تصویر جو ہوتی ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے سوفٹ لاجک میں جا کے نا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹ کو جو ہے اٹیچ کر دینا ہے وہاں سے ری سائز کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایم بی زیادہ کی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جیسے بی ایڈ فور یار کا لے اپلائی کیا تو یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈانلوڈ چلان کرنا ہے تو آپ ڈانلوڈ چلان کریں گے اس کو جو ہے بینک میں پی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آ کے ادھر اپلوڈ جو آپ نے فیس پی کیا ہے اس کا چلان آ کے اپلوڈ کریں گے تو آپ کا جو ہے اڈمیشن ڈان ہو جائے گا آپ نے نیکسٹ کسی اور میں کرنا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ سے وہاں جانا پڑے گا اور آپ سے مانگا گیا کہ مدرہ آپ کس کورس میں جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر پھر بھی آپ کی کوئی کنفیئن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں